اب آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے کوئی بات ہے کوئی سجیشن ہے کوئی چیز ہے تو آپ کھل کے کر سکتے سر سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم نے شیاد کا ایک بڑا ذہیہ ہے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے تو میرا کوئسی ہے یہ ہے کہ سننے میں آیا کہ مہتاب صاحب کیا بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے تو جو آفیسر پراپر کام کر رہے ہیں تو ان کا ٹرانسفر کیوں ہو جاتا ہے اس کے مطلب سے یہ کچھ ایڈمنسٹریٹیو معاملات تھے میں نے آج بات کی ہے میں نے چونکہ میں جب آیا میں نے لیٹ بھی میسی بجا سے ہوا میں بھی ڈی ای صاحب کے پاس گیا تھا میں نے ان سے ریکیس کی ہے میں نے ان کو لکھ کے بھی دیا ہے میں کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں ان کو یہی پرہ لے دیں میں ان سے بات کر کے آیا ہوں میں لکھ کے دے کے آیا ہوں اور میں نے بلکل کچھ بات کیمرے کے سامنے کرنے والی ہے تو کچھ نہیں کرنے والی ہوتی لیکن میں نے بلکل وہاں لکھ کے دیا میں نے کہا جی ہمیں ان کے سرمسز میں یہی پہ چاہیے اور یہی پہ دیں گے یہ دیکھیں مکتب روٹس کو یہ اختیار کرتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے یہ کوٹری والی سائٹ سے آئے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو مکتب جگہوں پر کام کر رہا تھا یہ پہلے بھی یہ کوئی ان کا پہلا چکر نہیں ابھی تو دارہ ہم انیویسٹیوگیشن کر رہے ہیں اب بہت ساری چیزیں یا سی ہوتے ہیں جو انیویسٹیوگیشن کے مدل کا ٹائم سے پہلے اوپن کرنی مناسب نہیں ہوتا یہ نیٹورک کافی دیر سے کام کر رہا تھا ابھی ہم بڑی عدد تک ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے نیٹورک کو پورے کشمیر میں یہ جہاں جہاں بھی پھیلے ہوئے تھے جہاں جہاں بھی ان کا رور تھا سارے کو ہم ٹریس بھی کریں گے اور سارے لوگوں کو اس پہلے مقامی سطح پر جو جگرے منشاعت فروش ہے عرصے سے ان کے خلاف کو کاروائی نہیں ہو رہی تو جب تک مقامی سطح پر ان کے خلاف کو کاروائی نہ ہو تو منشاعت کا کلا مقام دن نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں کیا کر دیا آپ دیکھیں اتاری صاحب آپ کی بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا فنگر دیتا ہوں آئی میں نے وہ ایک پریس بلیس بھی جاری کیا کہ مجھے آئے ہوئے یہاں پر تین ماہ ہوئے ہیں تین ماہ میں ہم نے پچھتر کلو چرس پکڑی ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ چالی سے زیادہ منشاعت کے مقدمہ درج کی ہے ہم نے سہگڑوں جو بشراپ کی بوتنیں وہ پکڑی ہے ہم نے ہزاروں گرام جو ہیرون ہے وہ پکڑی ہے دیکھیں میں پانچ دس گرام پندرہ یا بیس گرام والے سے زیادہ اس کے پیسے جاتا ہوں جو کلو کے حساب سے ڈیل کر رہے ہیں یہ سارے بڑے منشاعت کوش ہیں جو پانچ دس پندرہ بیس گرام والے اگر آپ نے وہ ہی کی ہوتے تو آج ہمارے پاس تین ماہ کی کارگردگی میں ایک کلو یا دو کلو ٹوٹل چرس ہوتی یا دس یا بیس گرام ہرون ہوتی یا بیس تیس بوتنیں شراب ہوتی وہ آپ کے پاس بھی کافی آجے گی آپ کائنلی اس کو دیکھئے گا باقی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اگر میرے ساتھ ڈیریکٹی بھی شیئر کرنا چاہے وٹس ایپ کے تھو اگر آپ کے ایسے علم میں کوئی ایسے لوگ ہیں میں آپ کو یہ یقین آپ سارے دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کوئی بھی کانون سے بالا تار نہیں ہے جو بندہ بھی منشیات کا کام کر رہے ہیں وہ چاہے جتنا بھی تگڑا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے ہم اس کے حلاف کاروائی کریں گے اگر دیکھیں گے جو میں رپورٹس اوپر بھیجتا ہوں اس میں میں اپنا نام نہیں لکھتا وہ زلے کی آتا کہ ہم کرتا ہے اوپر نہیں کرتے اپنا نام انہی کا لکھتا ہے جنہوں نے کہا مہتاب صاحب نے پوری پولیس کے لیے نیک نامی کا سبب بنے اور چکسواری کی تمام صافی صافیوں نے اس سے پہلے بھی اچھے کاموں میں پولیس کی شاندار و بہترین کرکتگی پر خراج تحسین پیش کی اور آپ کا سعادی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس حوالے سے آپ کا جو کردار ہے آپ کے ساتھ رہیں گے تو جو ایسے جو مہتاب صاحب نے آپ کی سربرائی میں یہ کاروائی کی ہے یہ عزاد کشمیر کے عوام کے لیے بلخصوص چکسواری کی لوگوں کے لیے بہت اچھا پیغام ہے اگر یہ اس بڑی تعداد میں یہ لانت یہاں آ جاتی تو نہ جانے کتنی موں کے بچے اور اس قوم کے روح ثبوت اس لانت کے شکار ہو جاتے اور آپ نے اس قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے بہت اچھا اقدام کیا ہے تو میں آپ کو چکسواری پریس کی طرف سے زبردست عرفات میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے نیک آزہ میں آر وقت کامیابی عطا کریں دیکھیں میں آپ کو ایک اسی موقع سے فائدہ اڑھاتے ہوئے ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو کرائیم ہے نا اس طرح کا منشیات وغیرہ یا جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں سوشل وائسیس جو معاشی معاشرتی جو برائی ہیں یہ نہ صرف ہمیں اگر ہم تھوڑا سا اس کے دائرے سے باہر نکل کے دیکھیں یا سوچیں تو یہ آنے والی پوری پوری نسلوں کو تباہ کر رہی ہیں اس بارے میں ہم سب کو جتنے بھی سوسائٹی میں سکیک والٹرزم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم سب نے یہ دیکھنا ایک یہ ایلیمیٹ اور ایک یہ جو سوسائٹی کے اندر ایکسپریمیس جو ایلیمیٹس ہیں یہ آ رہے ہیں ہمارے بچے بچیاں جو نوجوان نسل ہیں منشیات کی طرح چاہے وہ لگ رہے ہیں یا وہ ایکسپریمیزم کی طرح جا رہے ہیں ان کے اندر فنیٹیسزم آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارا کرائیم اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں جو شاید آنے والی نسلوں کو ہمیش سے بچانے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا یہ منشیات ہے یہ ایک نہ صرف ایک علاقے کو متاثر کرتی ہے بلکہ یہ پوری قوم کو متاثر کرتی ہے پوری جنریشن کو متاثر کر رہی ہے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ اس کو نبٹنا ہے میں سارے جتنے سٹیک اوڈرز ہیں میں ساروں کو یہ کہوں گا کہ سارے لوگ فرنٹ پہ ہیں چاہے وہ ہمارے صافی بھائی ہیں تاجر ہیں بکلاہ ہیں یا باقی سوشل ورکر ہیں وہ سارے لوگ سامنے آئے ہیں مل کے سارے لوگ اپنا اس میں کردار ادا کریں اسی طرح یہ جو میں نے دوسری بات کی ہے یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ پسٹل نکال لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹی نکال لیتے ہیں آپ سڑک پہ ٹرائیول کر رہے ہیں آپ نے کسی بندے سے رستہ مانگا اگر آپ نے ہنکہ سے اس کو ہارن دیا تو وہ سیدہ بندہ باہر نکل گیا آپ کے گلے لگ جائے تو یہ جو ہم ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ایکسپریمیزن پھیر رہے ہیں اگر میں اس کو میں بہت ساری باتیں شاید میڈیا کے سامنے کھل کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہا اس کو ہمیں روک رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہماری نسل ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے خودکشیوں کا رجحان آپ کے سامنے ہے وہ بڑھ رہے ہیں کرائم چھوٹی چھوٹی بات تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کرائم اگنس جو کٹز ہے یہ سارڈمی کے کیسیز ہیں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کرائم اگنس جو ویمن ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ہمیں ان ساری چیزوں کو پوری سوسائٹی کو اپنا کردار اس پر ادا کرنا ہے پولیس ہم اس کو بالکل جو ہماری ذمہ داری ہمارا فرض ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اسی لیے ہم یہاں پہ تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ویمن پولیس ٹیشن کی جو تعمیر ہے اس کی طرح بھی ہم جا رہے ہیں ہم نے پورا پلین بنا کے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ہائر اپس کو اسی طرح جو ہم نے خدمت مرکز ہم نے بنایا ہے اس کی ابھی کام جاری ہے اس کے اندر ہم نے ایک چائل پروٹیکشن ب یورو کا اس پہ کاؤنٹر بھی رکھا ہے اس کے علاوہ جو کرائم اگیسٹ ویمن ہے اس کا ہم نے ایک سپیشل لیڈیز کمپلیٹس ہے لیکن ہم نے کاؤنٹر بنایا ہے جس کو ہم نے سونڈ پروف شیشہ لگایا ہے تاکہ بچیاں اور خواتین اگر اپنا ایشو بتانے آتی ہیں تو وہ اگر اپنی فیمل آفیسر کسی کے ساتھ بھار کر رہے تو ان کی بات کوئی اور نہ سن سکے اور اپنی ایشوز کو آکے وہ آرام سے ڈسکس کر سکے لیکن اس سے زیادہ ہم س جہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریفکی ایویرنیس کی کیمپین چلائیں یونیورسٹیز میں جا کے وہاں پہ سیمینار کیے جائیں میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان برائیوں کو اٹینٹی فائی کرنا ہے جس کی ویسے ہم نے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے ہمیں ان برائیوں کی طرف زیادہ توجہ دے لی ہیں وہ برائیاں آپ کے سامنے جیسے منشیات ہیں اب یہ تیس کلو ہے یہ تیس کلو ہے اس سے پہلے بھی سیکڑوں کلو آتی رہی ہے ہم نے پکڑی بھی ہے مزید بھی پکڑیں گے ہم تو ایک بندے کو بھی سپیر نہیں کریں گے لیکن یہ جس جنریشن کی طرف جا رہی ہے اس جنریشن پوری کی پوری جنریشن کو یہ تباہ کر رہی ہے اس سے بہت زیادہ سٹرانگ نشیہ آگیا ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے باقید اور سوشل سیکٹرز ہیں وہاں پہ بھی یہ بیماری سرائیت کر رہی ہیں تو یہ جتے ہمارے سکر اوڈرز ہیں ان سب کو سب نے آنے سب نے اپنے اپنے کردار اس پہ دا کرنے تو انشاء اللہ میں آپ سارے لوگوں کو اس فورم سے یہ یقین دلتا ہوں کہ جو ہمارا فرض ہے ہم پورا اس پہ اتا کریں گے سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ جو آپ نے انجام دیا ہے اس کے بعد سار جو پچھلے دس سال سے یہ چطرے بھی بڑی ورداتی ہیں یہ چکسواری میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ورداتی لوگ مختلف راستے استعمال کرتے ہیں تو مہارا سب سے زیادہ راستہ یہ جو سہاروالا ہے یہ استعمال ہوا ہے تو میری ریکویسٹ ہے اس پر اگر کوئی کیابرہ لگا دیا ہے اس راستے کو جانا اس کی کوئی ایک انفعوان دیکھئی ہے اب اپنا مہتاب ابھی جیسے پہلے میں نے آپ سے بات کی لے کہ آپ یہاں پہ ان سارے دوستوں کو ساتھ راکھے لیں ادھر ایک دو پوائنٹس ایڈیفائی کریں جن کو پریوریٹی میں کوشش کرتے ہیں ہی در کمیونیٹی کو انوالو کر کے تو یہاں پہ ہم کیمرے لگوائیں جیسے ہم نے میرپور شہر پہ جو پوائنٹس ہمارے میں تھے ہم نے سب پہ لگا دی ہیں آپ ہی جیسے یہ خائصہ نے بتایا اس ہاروالا اس کو بھی دیکھ لیں اور بازار کو بھی ایک دوبارہ وزیٹ کریں اگر آپ سمجھ دیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ مومنٹ زیادہ یا مازی میں جہاں وارداتی ہوتی رہی ہے ایڈنٹیفائی کریں تاکہ پرائیورٹی پہ وہاں کمرے میں تھے اور پیٹرولنگ بھی وہاں پہ بڑھائیں سہاروالا سب یہ اسلامگڑھ کے دوڑ میں ہے اس کی دیکھ لکھتے ہیں یہ دو مین راستے ہیں کہ جانب رہے ہیں ہمارے باقی بھی ضروری تھے وہ لگائے پہلے تو ہمارا فوکس میرپور شہر تھا تو ابھی انشاءاللہ ہم جب باہر نکلیں گے پھر باقی جوگوں پہ بھی لگائیں گے یہ میرے روڑ دینے کی میرے لگ سے یہ میرے لگ سے زیادہ ضروری ہے اور ہمارے جو ابھی اپروو ہو گیا ہے ہمارا کمل مکتوب سیٹی لاغ رہا ہے میرپور میں اس کے پیسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہو گئے اور اس میں ہمارے بان سیونٹی فور کیمرے ہیں میرپور کے یہ جو حملے لگائیں چھہ سٹھ کیمرے وہ ان کے علاوہ ہے اور جاں مزید اپنے طور پر جو لگائیں گے وہ ان کے علاوہ ہے وہ ہم نے میرپور شہر میں چتر پڑی سے لے کے خالقہ با سے تھوڑا پیچھے تک اور نیچے بان خورمہ اور ادھر ڈیم والی سائٹ پہ یہ کوئی ہمارے اٹھاون پوائنٹس ہیں چھپن پوائنٹس ہو رہی چھپن پوائنٹس ہیں اس میں پوری ورکنگ ہوئی ہے اس کا پورا میپ بنا ہوئے وہ پیسے اپروو ہو گئے وہ جیسے ریلیز ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم بہت جلد اس کا کیمرے لگانے شروع کر وہ ساری ورکنگ ہو چکی ہے 174 کیمرے جو مزید لگنے جا رہے ہیں کیمرے لگانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری سے ریلیکس ہو جائے پولیس نے اپنا کام اسی طرح کرنا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹیکشن اور پریونشن میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ خدا نہ خاصتہ کو واردات ہوتی ہے تو آپ کو اس کو ٹریس کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے جیسے بھی یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں ظاہر آپ لوگ سارے میڈیا سے آپ دیکھتے رہوں گے وہ گاڑی یہاں سے چوری ہوئی میرپور سے ہمارے جو امنے کیمرے پولیس نے لگائے تھے کچھ پرائیویٹ کیمرے بھی انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی کہ ہمیں ریپورٹ جب معاملہ ہوا اس کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی ہمیں یہ پتہ چالے گیا تھا کہ وہ کس روڑ سے نکلے ہیں کس پیٹرول پاپ سے انہوں نے پیٹرول ڈلوایا ہے اس کے بعد وہ کس طرف سے گیا ہے وہ کس سائٹ پہ گئے ہیں ہمارے ناکہ بندی پوائنٹس پر نے ٹائٹ تھے انہوں نے پہلے ایفرٹ کی یہ کیمرے میں ناکہ بندی اپنے وقیادہ نوٹ نہیں کروائی تھی کیونکہ ہمیں گاڑی جانے کے دو گھنٹے کے بعد ریپورٹ ہوئی گاڑی صبح نکلی ہے پانچ بچ کے دس منٹ پہ ہمیں اتنا ملی سات بچ کے بارہ منٹ ہوئی صبح لیکن کیوں کہ ہماری ناکہ بندیاں ہمارے جو انٹری پوائنٹس ہم نے کیمرے لگا کے اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے اب جو پولیس کے لوگ ڈیوٹی پہ وہ بھی سائٹ پہ انہوں سے پہلے سوچتے ہیں کہ کل کو ریپورٹ ہوئی تو کیمرے میں پنا چاہے گا میں ڈیوٹی پہ نہیں تھا ہمارے لوگ موجود تھے بعد میں ظاہر ہے اس کارڈی کو ٹریس کرنے میں ان کیمروں نے اور ہمارے پاس جو باقی ٹیکنالوجی ہے جیو فینسنگ سے لے کے باقی چیزیں انہوں نے بڑی ہیلپ کی تو یہ کیمرے پولیس کی سپورٹ کے لیے اور کرائم کو روکنے میں بڑا معامل ثابت ہوتے ہیں یا آپ اس کی اگر سیرے بنانا چاہیں تو آپ آپ سارے لوگوں کو دھوپ میں چاہے پلاتے ہیں میں ہزار ہیتی تر بے تھوڑی سندروں سے بھی جو ہمارے مہمان ہیں ہزاروں سے بھی پوچھ لیں انٹیروگیٹ کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تینکی سر بہت شکریہ تینکی ساتھ تینکی سبحی نو puta موسیقی